بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کا نابدو ایہ کا رسائین شکریہ جناب سپیکر مجھے فخر ہے اپنے اس ہاؤس پہ فارم فورٹی فاؤس کی اس ہاؤس پہ اور ساتھ ساتھ میں پورے پاکستان کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس لیے کھڑے ہیں کہ عمران خان اس قوم کی جنگ لڑ رہا ہے اور عمران خان ہماری نسلوں کی اور ہماری جنگ لڑ رہا ہے تو میں پورے پاکستان کی عوام کا اور ساتھ ساتھ جو اور سیس پاکستانی ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں جناب سپیکر یہ ایک ایک تاریخ بن چکی ہے اور ابھی وہ حال میں چل رہی ہے کہ ایک پارٹی جس کا نام پاکستان تاریخ انصاف ہے جس کا چیرمین عمران خان ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو یہ سارے ہی کٹھے ہوئے اور پری پلین ہمارے اوپر ہماری پارٹی پر حملہ کیا وہ آج آئے دن ایکسپوز ہو رہے ہیں ایکسپوز مطلب ننگے ہو رہے ہیں جناب سپیکر ہمارے سے پہلے پارٹی کا نشان لیا گیا اس کے بعد ہمارے لوگوں کو اغواہ کیا گیا ہمارے لوگوں سے سبرسی پارٹی چھڑوائی گئی آئی سارے سب کے بیان آ رہے ہیں کیونکہ وہ پولیٹیکری ختم ہو چکے ہیں اس کے بعد ہمیں الیکشنر کا پین نہیں کرنے تھی گئی اور آج دعوے سے کہہ رہا ہوں دعوے سے کہ اس سواقبی اسمبلی کے اندر زیادہ بتا رہا ہوں چھے بندے بھی ایسے نہیں ہیں پوزیشنر کے جو جیت کیا ہوں چھے اور اگر اگر میں دعویٰ کر رہا ہوں اگر باغوڑے سے رہا ہی اور اگر ہمارے ساتھ ہمارے لوگوں کو توڑ توڑ کے کونسلر لیول تک ورکر لیول تک چیئرمن لیول تک یہ کام نہ کیا جاتا ہے خدا کی قسم اسی سبلی میں ابودشنر گئے ایک بندہ بھی نہ ہوتا یہ پورا صوبہ جانتا ہے پورا صوبہ آپ میں پاکستان پہ آتا ہوں پاکستان میں تحریک انصاف کو فارم فوری فائیف پہ سبا چار کروڑ ووٹ ملا ہے پچھے دفعہ ایک کروڑ چھپن لاکھ ووٹوں پہ ہماری حکومت بنی ہیں اتنے ووٹوں کے بعد کہاں سے ووٹ آئے ووٹ تو تھے نہیں فارموں پہ لکھ کے فوری سیون پہ اس کے باوجود ہماری وہ حکومت جو تین چوتھائی ہوتی ہم سے چھین لی گئی اور وہی سلسلہ جاری ہے جاری و ساری ہے ہمیں جلسہ کرنے کی جانت نہیں ہے کیوں یہ ملکسی کے باپ کا ہے ہماری حکومت میں مولانا صاحب نے دھرنا دیا اسلاح آباد تک آئے ہم نے نہیں رکا پیپل پارٹی میں کراچی سے چلا بلاوال ذرداری جلسہ کیا ہم نے نہیں رکا خوف کیا ہے کس چیز کا خوف ہے ان کو کیوں خبراتے ہیں کیوں نہیں چھوڑتے پھر ہمارے پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم امن پسند نہیں ہیں امن پسند تو ہم ہیں کہ جب ہم جیت جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو پاکستان کے لئے جیتنے کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کرتے تاکہ انتشار نہ پھیلے چناوے سپیکر ہم لوگوں نے جلسے کی جلات مانگی لاہور پیجارے پاکستان میں کہاں مویشی بندی جاؤ 25 مٹر دور اور راستوں میں رکاوٹے اور جو یہ ٹی وی پہ آتے ہیں نا ٹان ٹان کرتے ہیں رکاوٹے نہیں تھی چکہ رہے سوشل میڈیا ہے میڈیا تو کمرمائیز ہو جاتا ہے سوشل میڈیا نہیں ہوتا یہ رکاوٹے نہیں تھی تو کیترالے اپنے سارے میں نے لگائے تھے اس رہاں باہ بے جلسہ مانگ رہے ہیں سنجانی مویشی بندی میں کرو ادھر بھی رکاوٹے پھر پنڈی میں کہا لے اگر باہ بے کرتے ہیں کہتے ہیں جاؤ کانہ مانڈی میں کرو مویشی بندی میں ہم کوئی جانور ہیں کہ ہم مانڈیوں میں کریں گے پھر ہم نے کہا ہم انتجاج کرتے ہیں پورا ہم انتجاج کرتے ہیں اس کی بھی ہمیں اجازت رہی ہے ہمارے پورا ہم انتجاج میں دیکھیں سبیقر صاحب پوری کون سے یہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو دو چیزیں ایک جو ناپساندیہ سے زیادہ وہ ہے تکبر اور جو پساندیہ سے زیادہ وہ ہے آجزی ہمیں پہلے انہوں نے رکا میں لاہور لیٹ پہنچا پہنچ گیا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لیٹ ہوا میں آپ کو دکھاؤں ہوں ثبوت کے ساتھ کہ ہم سوہ پائن بجے کالا شاکاہ کو بوجود سے کہ چھ سو کلومیٹر پہلے لوگ یہاں کٹھے ہونے میں ٹائم لگتا ہے پھر یہاں سے جانے میں پھر لاسے میں رکاوٹیں سوہ پائن بجے میں کالا شاکاہ کے اوپر تھا آگے ساتھ جگہوں پہ میں رکا گیا ہے وہاں پر سنجانی میں ہم تو ٹائم میں پہنچ گئے تھے چیک کریں اے ڈیوٹی کا ایک ہمیں وہ دیا ہے انہوں نے انٹرچیئے کے وہاں سے جاؤ اتنا سا وہ روڈ ہے اپنے اس روڈ کے اندر مجھے ٹوٹل وہ چھے کلومیٹر کی واقع ہے تین چار کلومیٹر تو میں نے کر لی ہے تھے گاڑی میں کٹریڈر کے اوپر اس کے بعد میں چلا ہوں میں نے آخری دھائی کلومیٹر عوام کی راشو گاڑیں گاڑیں گے راشو جیسے مجھے اس پہ سوہ گھنٹہ لگایا کیونکہ گاڑیاں اور عوام اتنی سی کہ راست آئی نہیں سب ہی پہ پھر پرنڈی میں میں جانا تھا برہان پہ اسے پہلے اٹک پہ پھر پتھر گھر پہ جو انہوں نے بترین شلی جو بربریت اور جو ظلم کیا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے ہم نہیں پہنچ سکے ہمارا یہ دیگر دجاج تھا ہم نے وہیں پہ کیا واپس آگئے اب یہاں پر اب یہاں ہوا کیا ہے پتا ہے آپ کو مزہ آئے ہیں مزہ آئے ہیں کو یہ سوچ رہے تھے کہ نہیں جا سکتے نا ان کے پاس طاقت ہے ہماری دیوی طاقت ہے ہمارے ٹیس کے پیسے کی دیوی طاقت ہے پہنچے ہیں اور وہیں پہ ڈی چونگ پہ پہنچے ہیں جاں کا کہا تھا سبیگر صاحب آپ ساتھ تھے ہمیں راستے میں ایک ایک کلومیٹر روڈ کے اوپر ایسے ٹالے اور ایسے کنٹینر بھرے ہوئے اتنے بڑے بڑے کھڑے اس کے بعد ہزاروں شہل ہزاروں شہل پھر کیا ہوا اللہ حق ہے مرضی تک پہنچ گئے ان کو سمجھ نہیں ہی حالانکہ پہنچنے کے بعد چونکہ ہمارا ذرہ نہیں تھا اتجاج تھا پہنچنے کے بعد ہم نے ڈھائی گھنٹے تین گھنٹے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ چونکہ بلکل فرنٹ پہ آ چکے ہیں اور بہت قریب سے رائے شروع ہو چکی ہے اللہ نہ کرے ارسان نہ ہو جائے ہم نے پھر بھی سوچا پہلے ساتھ چھوڑے تھے ویڈیو تھی عزوہ ستارہ چھوڑے ہیں حالانکہ میں نے کہا تھا کہ پجاب پولیس تو میں اس وقت نہیں چھوڑوں ہاں بس لیکن جو میں بار پر کہتا ہوں نا اسلاح اسلاح کہنے سے نہیں ہم نرسے عزوہ ستارہ چھوڑے ویڈیو کیا جائیں گے ابھی ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہیں پھر بھی چھوڑ دی کیونکہ بچے ہیں ان کے بچے ہیں ہمارے بھائی ہیں استعمال کرنے والے کیونکہ نہیں سوچ رہے کیونکہ اسعمال کر رہے ہیں ہم نے پھر بھی چھوڑ دیا اب وہاں سے ہم نے کہا کے پی ہاؤس جاتے ہیں کہ لوگ دھائی دنوں کے تھکے ہوئے تھے اور چائے پیتے ہیں اور چائے پی کے پھر عزوہ خان سے ملکات ہوگی تو عزوہ خان جو لاعمل دے گا اس پر عمل کریں گے سر جیسے ہی میں پہنچا ہوں وہاں پر میں نے بندوں کو اسی بات کیا اور بٹھایا ہے وہاں پر سر آئی جی اسلام آباد ویڈ رینجرز اور پہلے سے کرٹینر لگا چکا تھا ہمارے گھٹوں پہ یہ ہے کون کے پی ہاؤس ہماری اس صوبے کی پختون خواہ کی ملکیت ہے اگر یہاں بیٹھے ہوئے لوگ اس باہر پہ کھڑے نہیں ہوتے نا پھر جاؤ پختون خواہ کے بجائے کوئی سنگ چلا جائے پر لیڈر کے پاس کوئی پجاب چلا جائے پر لیڈر کے پاس یہاں پاپ بیٹھو اگر تمہیں اپنے صوبے پہ غیرت رہی ہیں تمہیں اپنے صوبے پہ غیرت رہی ہیں اپنے صوبے کی عوام پہ ظلم ہوتا ہے تمہاری باڑیاں کرتی ہیں تمہیں اُس پہ غیرت رہی ہیں کس باہ پہ غیرت کھاؤ گے کہ بس ہمیشہ فارم فورٹی فائی پہ نہیں سوچا ہے تم آگے پھر بھی تمہاری کرسی ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر تمہاری سوچی ہے کہ تمہارے لوگوں پہ ظلم ہو ان کے گھروں میں چھاپے لگے ان کی ماں و بہنوں کی حصےوں کے پر چادہ چادہ دیواری پر مال کی جائے اور تم کہو کہ چلو یہ کم دور ہوگا میں جی جاؤں لانات ایسی جیت پہ لانات ایسی کرسی پہ لانات ایسی پاریمیٹرینم بننے پہ کہ آپ ہمیں سارا کچھ تباہ کر کے لوگوں کا آپ کہیں کہ میں جیتے پہ آسانی پیدا ہو جائے مجھے اس میں آ کر سر ڈیریکٹ فائرنگ کی ہے ڈیریکٹ شیلنگ کی ہے اور دھاوہ بول دیا ہے یہ پتہ نہیں ہے پکڑنے کس کو آیا تھا فائر کس پہ مجھے پکڑنے آیا تھا مجھے اپلاہ دی کہ تمہارے پہ فائر ہے نہیں کس چیز کے فائر ہے کونسا ایسا میں نے کونسا ایسا میں نے جرب کیا تھا بتا تو لیتا پہلے عمران خان نے کہا اگر مجھے گرفتار کرنا ہے کر لو میں گرفتار ہی دیتا ہوں انہوں نے اس کو جانبوجھ کر اس سرکے سے گرفتار کیا تاکہ قوم قوم کو دکھو قوم غصرے میں آئے اور کچھ کرے ولیوں نے کروا لیا وہ ناو میں یہ ڈراما بنایا ہوئے ناو میں یہ ڈراما ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں اگر ناو میں یہ ڈراما نہیں ہے تو وہ اندلی باباق جو چھت پہ کھڑے ہو کے نعرے مار رہی تھی وہ ایک جن حوالات کیوں نہیں گئی اور غزیہ شاہ کیوں ایک ساتھ اندر رہی ہے مراد راس انہوں نے کہا ستارہ سو کالے لوگ ارساؤ وہاں پر ایک جن اندر رہی گیا جاکہ بحمود رشید اور ہمارے باقی لوگ وہ ابھی تک اندر ہیں عمر چیمہ بھی تک اندر ہیں یہ ایک ڈراما اس سے ثابت ہو رہا ہے اس نے پارٹی چھوڑ دی وہ ناو میں میں نہیں ہے جو پارٹی میں کھڑا ہے وہ ناو میں میں سارے پیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے ناو میں والے ہیں کیونکہ لوگ نے پارٹی نہیں چھوڑ یہ پیٹھا ہے چھوڑ گیا ہے یہ نہیں ہے ناو میں میں یہ پیٹھا ہے باقی ہار گئے ہیں کیونکہ ناو میں میں نہیں ہے ناو میں میں کیوں نہیں ہے کیونکہ چھوڑ گیا کبھی جاگے گا اس کا ضمیر اس کا ضمیر جاگے گا ایک دن یہ بتائے گا یہ بتائے گا کرسی کے لیے اس نے پتھانوں کی بیتری کی ہے میں نہ کریں بھائی آپ باتیں نہ کریں میں یہاں پہ باتیں بولیں میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں نہ کریں یہ میں پہلی ایک بات پہو چکے میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ کئی لوگوں نے جب پارٹی چھوڑ دی کیا ہو گیا جب جب پارٹی چھوڑ دی نو مائی نہیں ہے کاغذات بھی ٹھیک ہے جتنے کا وضع بھی کر لیا اور جس نے نہیں چھوڑی یہ ہیں وہ خیرت باند لوگ یہ اوپر جو بیٹھے ہیں ہمارے نوجوان یہ ہیں وہ خیرت باند لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہماری روایت ہے ہماری روایت ہے کہ بورے وقت میں چھوڑنے والا غبدار ہوتا ہے بزیل ہوتا ہے اگر کسی کا نظریہ بہت بڑا ہے عرور میں چھوڑے اقتدار میں چھوڑے اب آئے جی صاحب نے اس کے بعد شیشے توڑنا شروع کر دی ہے یہ علی امین کی گاڑی توڑی ہے ذاتی خیر ہے میری گاڑی توڑی ہے معاف ہے میلے اصلہ لے گیا معاف ہے سمان لے گیا معاف ہے کے پی ہاؤس کی ایک ایک چیز جو اسے توڑی ہے یہ صرف معافی نہیں مانگے گا بنا کے بھی دے گا تاکہ دوبارہ جھو اتا کریں میرے بات سارے ثبوت پوجود ہیں ثبوت پوجود ہیں کھلوی علماریوں کیوں توڑ رہا ہے کھلوی علماریوں کیوں توڑ رہا ہے گبلے نے کیا کیا میری سرکاری گوڑے گاڑیاں کیوں توڑی ہیں اس میں وہ گاڑیاں لے امین کی نہیں ہیں آج لے امین کی ہیں وہ گاڑیاں پختون خواہ کی حکومت کی ہیں اس کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ یہ پختون خواہ کی حکومت بہت ڈال رہا ہے کیا ہے دو سال رہ گئے ہوں گے اس کے سال رہ گیا ہوگا آئی جی بننے کے لیے آئی جی صاحب آئی جی رہنے کے لیے اتنے بھی بھی چھے نانگی رہو اور یہاں تک اسپیکر صاحب جب چھوٹے لوگ اوزو پہ پیٹھتے ہیں مل تباہ ہوتے ہیں یہی وہ چھوٹے لوگ ہیں اوزو پہ جو پیٹھ گئے ہیں اب ملک کو کہنے کے جا رہے ہیں عوام اس طرف جا رہی ہے یہ چھوٹے لوگ ملک کا بنا نکال رہے ہیں اس کے بعد کے پی ہوتے پہ اب بھی تک پتے بٹھائی ہوئے ہیں انہوں نے اوہے تمہارا باپ یہاں کھڑا ہے آجی صاحب درہ یہ کھڑا ہے تیرا باپ میں کے پی ہوتے پہ نہیں ہوں تمہیں ایسی لینگویج سننے کا شوق ہے اس کی جرت کیسے ہوئی ہے گالی دے کہا سی ہم کہاں ہیں تمہارا میں اس کے باپ کرنے کا رہاں یہ میرا رہاں کر ہے یہ میری شیئر کرنے کا رہاں اس کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ یہ مجھے گالی دے کہہ رہاں ہے وہاں پر کہاں ہیں سی ہم تمہارا آہ آجی صاحب تیرا باپ یہ کھڑا ہے ادھر کھڑا ہے آہ اب بھی تاک بندے مٹھائے ہوئے ہیں اور آجی صاحب سن لو میں ادھر ہی چھاں ادھر ہی چھاں کال پوری رہاں میں ادھر تھا یہ ہے تمہاری پرفارمنس سن لے فیڈرل گورنمنٹ تمہارے آجی پرفارمنس پہلے یہ ہے کہ ہم پہنچے ڈی چوک پہ اس سے دوسری یہ ہے کہ میں ادھر ہی تھا رہاں آج کو چار چھا پہ اسے مارے ہیں اللہ الحق ہے عمران خان کیا تھا ہے اللہ الہ الا اللہ پہ حقید لکھو اللہ ساتھ ہو ایسے سانے بدنظر نہیں آتا خارہ ہرا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے ہماری اسلام کی تاریخ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کی صیرت کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے فالو کرنا ہے اس کو اس کی مثالیں موجود ہیں ہم نے ان کو فالو کرنا ہے اللہ ہماری مرض کرے گا میری گاڑی بھی لے گئے میرا ذاتی اصلا بھی لے گئے میری سکوارڈی گاڑیاں سے گاڑی گاڑیاں بھی توڑ دیں ٹیر پھاڑ رہی ہے لوٹ رہی ہے میرے گاڑ بھی لے گئے ان کو مارا ڈی ایس پی جو ڈیوٹی پہ ہے اس لئے آپ کے کے پی ہاؤس کا آباد میں وہ میرے ساتھ نہیں ہے وہ نہیں ہے میرے ساتھ وہ کی پی ہاؤ کا ذیبتہ آ رہے ہیں اس سے آتے ہی پوچھا جب اس نے جواب نہیں دیا تھا اس کو دو بٹ بار دیئے یہ ہے ہنڈا ہمیں کہتے ہیں ہنڈا یہ ہے ہنڈا سرکاری ہنڈا ہے یہ ہمارے ٹیس کے پیسوں پر یہ سرکاری ہنڈا بنا ہوا ہے اس فلور پہ آگ کے معافی مانگے گا فرہ خدا کی قسم ہم بھی اف آئی آر کریں گے پھر کہہ رہا ہوں اسلاح کر لو پھر کہہ رہا ہوں اسلاح کر لو اس فلور پہ معافی مانگے گا وہ ان اف آئی آر کرائیں گے اف آئی آر پہ پیش نہیں ہوگا جہاں پہ ہوگا اپنی بذرتی کا بندہ لے کے دم لیں گے ہوں یہ بھی کہہ رہا ہوں پھر اسلاح کی بات کر رہا ہوں سارے سن لو جتنے بارے مخالفین بیٹھے ہوئے ہو اسلاح کر لو بار بار موقع دے رہے ہیں اسلاح کرنے کا اس لیے نہیں کہ تمہیں بڑے پیارے ہو اس لیے کہ ملک کی سالمیت اور جو ملک کے حالات ہیں اس وقت اس صورتحال میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اسلاح کر لو وہ جو بندہ بیٹھا ہے بے گناہ جیل میں اس وقت ابھی بھی مجھے کلمہ نصیب نہ ہوں موت تو لٹائیں کہ عمران خانبی مجھے بلتا ہے نا سب سے زیادہ جو بات کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے مجھے پاکستان کی فکر ہے پاکستان کہاں جا رہا ہے پاکستان کہاں جا رہا ہے ہم ہمیں ہٹانے پر تو مرانا صاحب نے بھی آپ کہہ دیا ہے اب تو گالی مکہ ہی ہے مرانا صاحب نے کہہ دیا ہے کہ مجھے بلایا اور مجھے وہاں بیٹھ کر باجوا صاحب نے اور نظیم صاحب نے یا کرسہ نام لیا ہے اسے کوئی اور مختار صاحب نے اور کہا کہ عمران خان عقوبت گرانی ہے میں نے کہا ابھی ٹائم نہیں ہے موضوع انہوں نے کہاں امریکہ کا پریشر ہے پیچھے کیا رہ گیا ہے وہی غلامی نہ وہی غلامی جو عمران خان کہتا ہے کہ ہم غلام ہیں یہ کوئی اور نہیں ہے یہ وہی بلانا صاحب ہے اس نے پہلے کہا تھا کہ عمران خان عقوبت امریکہ نے نہیں ہے عمران خان عقوبت میں نے گی رہی ہے یاد ہے نا صاحب کو یاد ہے آپ مجھے بتائیں اس بات بات کیا رہ گیا کہ ہم غلام ہیں نا امریکہ کے ہیں تو عمران خان ٹھیک کہہ رہا تھا نا کہ ہمیں غلامی ہم نہیں مانتے ہیں تو ہم نہیں مانتے ہیں ثابت ہو گیا ہے اب یہ جو اب حالات بنے ہوئے ہیں ان حالات کے اندر یہ دھمکیاں گولہ راج لگا لیں گے تو بھی کیا کر لوگے یہ بھی یہ بھی یہ بھی ادھر دربے کی ہیں ملک میں کیے بھی کر لو پھر کیا ہو جائے گا کیا تم عمران خان کی سوری ختم کر سکتے ہو اس عوام پر ختم کر سکتے ہو کبھی بھی نہیں یہ دھمکیاں شرمکیاں گھر میں درنا ہوتا نا صاحب تو ہم اس طرح فران فرم پر ناکھیر رہے ہوتے ہیں تمہیں نایل کر دیں گے کر دو نایل کیا ہوگا سب کا نظریہ پکا ہے سارے ڈٹے ہوئے ہیں ہم نے کبھی اپنے لئے نہیں کھیلا ٹیم کے لئے کھیلا ہے صوبے کے لئے کھیلا ہے ملک کے لئے کھیلا ہے قوم کے لئے کھیلا ہے دھکڑیں ہو جاؤ نایل کر دو پھر آؤں گا اور پھر آؤں گا مزید ڈب کے آؤں گا اور پھر مزید ڈب ہوں گا پھر یہ ملک کا ایک آئین ہے اور اس آئین کی ہم نے تحفظ کرنا ہے اور جو اس پر رکاوٹ بنے گا ہم اس کا مقابلہ کریں گے ایک شخص کے لئے ہم قوانین بناتے ہیں 25 کروڑ عوام کا نہیں سوچ رہے ہیں ایک شخص کے لئے قانون بن رہے ہیں اور لوگوں کو اٹھایا جا رہے ہیں اس کے لئے چلو بناتے ہو قانون فارم فوری سیمان والے جنہیں ہو گئے ہو اس پر بنا لو نہیں کسی کی بہن کو اٹھا رہے ہیں کسی کی بچوں کو اٹھا رہے ہیں نیا کروڑ بنا دیا ہے کہ لوٹک ریسی اللہ اٹھ ہے بناو لوٹک لو پیسے اور یہ ہے تمہاری پارٹی ہے اور یہ ہے تمہارا نظریہ کہ بکو تم بکنے کو لگل کر رہے ہو خدا کے لئے اپنی قبر میں جاؤ گے کب تک رہ جاؤ گے اپی اے کب تک رہو گے دیتا پتہ ہے ایک ہمیں کا پتہ ہے آپ لوگوں کو اپنے لوگ اپنی پارٹی میں آپ بول نہیں سکتے ہو لوٹک ریسی کو آپ اہلاو کر رہے ہو کہ بنو لوٹے آپ ایک بندے کے لئے بچ چیز کروڑ لوگوں کے خلاف جا رہے ہو کیا فائدہ دیئے ہیں اس پر آپ کو پھر فائدہ دیا ہے اس کا مطلب ہے مطلب ہے گالو سے کھڑی ہے پھر پھر فائدہ دیا ہے اتنا سٹینڈ جو لے رہے ہو پھر فائدہ دیا ہے اس پر آج پڑا چل گیا ہے کہ اتنے مجبور ہو کہ اسے اتنا فائدہ دیا ہے کہ ایک بندے کے لئے پاکستان کے آئین میں ترمیم ہو رہی ہے سبیگر صاحب بارہ فیلے سے گزر کے آئے ہوں نہ گاڑی چھوڑی نہ سرکاری چھوڑا نہ سرکاری چھوڑا مجھے دیفریٹس ہیں میں اس وقت علی امین نہیں ہوں میں اس وقت صوبے کی عوام کا وہ منڈیٹ ہوں جو ان کو ملا ہو لو نے مجھے دیا مجھے تریٹس ہے مجھے کچھ ہو رہا تھا ذمہوار کون تھا کون ذمہوار تھا میں ہرفیہر کہہ رہا ہوں کہ جب میں نکلا ہوں میری جے میں ایک روپیہ بھی نہیں تھا لا الہ الا اللہ اکمان رسول اللہ ایک روپیہ نہیں تھا میری جے میں میرے ہم سفر کون تھے پہلے میں اکیلا آگے ایک بار دو لوگ ایک بندہ مجھے ہوں تین بندے کلبہ اٹھایا ہے میں مجھے ہوں تین بندے میرے ہم سفر سے پورے بارہ ظلے گزار کے بھی پہنچا ہوں جیسے پہنچا ہوں پڑا چلا آپ لوگ الاس کر رہے ہیں آپ اپنے حاضر ہوا ہوں آپ کا شکریہ ادا کرنے ان بارہ ظلوں میں جو میں گزرہ ہوں اس آئی ٹی کی وجہ سے مجھے آئی ٹی یہ تو بابی تھا مجھے بتا نہیں ہے میرے میں فی آر کیا ہے موبائل تو کام نہیں کرتا میرے پاس موبائل تو نہیں تھا میں ایسا بھی کام نہیں کرتا دو تین بھی سے موبائل نہیں ہے ہم جاں پہ گھوم رہے تھے نیٹورٹ تو بند تھا مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ آجی صاحب تمہارے پاس میرا واران کونس ہے تمہارے پاس فرط واران کونس ہے اچھا رواہ برانا چاہتے ہو آپ لوگ دیکھو ذرف کی ایک لیمیٹ ہوتی ہے ذرف کی ایک لیمیٹ ہے خدا یہ سب ایک لیمیٹ ہے یہ کیسا رواہ جائے کل میں کوئی پرچاہ کار دوں کل میں سینہوں پر چڑھ دوں کیا ساری مرکبت آپ کی رہنی ہے ایسا نہیں ہے اگر آپ چھپ ہوئے ہیں ہمارے گھر کے چھپوں پہ ہیں اب میں اولادی سبال نہیں کرنا چاہتا جیسے تمہارے گھر میں چھپا میں لگواؤں نا تو کہنا کے لیے بیغیرت ہے ایسے کہنا پورا صبح کہنا کے لیے بیغیرت ہے جیسے میں نے چھپا لگوایا نا مخالف ہے گھر میں اس کی باپ بہن کی بزتی کرائی کہنا بیغیرت ترین آدمی یہ لیمی کبھی بھی نہیں کرے گا ہماری تربیت ہی نہیں ہے نہ ہماری باپ سے یہ تربیت ہے نہ لیڈر سے ہماری یہ تربیت ہے اور جنہوں نے کوئی گلہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوا ہمارے ساتھ یہ ہوا کرتے ہیں گلے ہاں بیٹھے ہوئے وہ جنہوں نے کیا ہے نا ان کے بھوٹ چاٹ رہے ہو آج جاتے کہاں رچ بولو رچ بولو جنہوں نے کیا ہے مریم میڈم سن لو مذریعالہ وہ کہہ رہا ہوں مریم سے میرا کام نہیں ہے پھر جاتے ہیں عورتکار پاکستان میں عورت مریم رہ گئی ہے ہماری عورتیں نہیں ہیں یہ افیر راشت لوگ منع کر رہی ہیں تر جانے سے دو سال سے جیل میں ہیں بیمار بھی ہے عورت رہی ہیں مریم میڈم ذرا پتہ کر لو تم جو کہتی ہونا میرا درادہ توڑا گیا وہ توڑنے والا کہیں ہیں وہ کون ہیں وہ یہ تو بوڑ پالش کر رہی جو یہ بھی سارگاں یہ بھی سارگاں یہ بھی سارگاں یہ باپا کون نا کیا ہے یہ بہتر سارگاں یہ بان گروں یہ بہتر ہی باتیں اللہ کے بندوں یہ علی امین خان تقریر کر رہے ہیں اس آؤس کیا لیڈر ہیں تم لوگوں کو پہلے میں نے کہا ہے میں باہر نکال دوں گا تم لوگوں کو خدا کے بندو یہ ہاؤس میں لوگ کس لیے بیجے ہوئے ہیں لیڈر آفت ہاؤس بور رہا ہے تو مدر سے لگے ہوئے ہو میں تمام اداروں سے تمام سیاسی پانٹیوں سے اس فلور آفت ہاؤس کہہ رہا ہوں اصلاح کر لو اچھا رہے بچوں کا مصابیل چاہتے ہو اچھا چاہتے ہو یا کیا ہے اس عملی کیا ہے کیا ہے اس عملی کبھی بھی ذاتی مقصد کے لیے اپنی اخلاقیات اپنے دین کی دیوئی تعلیم اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہے وہ راستہ نہیں چھونا کرسی میں کچھ نہیں ہے انسان کرسی کو بناتا ہے کرسی انسان نہیں بناتی میں آپ کو دکھاتا ہوں عبدالزتاری دی پارڈیشن نہیں تھا تھی تھی دعایں لوگ اس کو دیتے ہیں میرے خواہد بھی کسی دیتے ہوں گے نام پیدا کرو میں سب ننڈیلا تیس سال جیئر میں رہا ہے سب سے عظیم پتھایا جاتا ہے اس کو اسے لوگوں کی گلی نالی نہیں بنائی تھی گلی بنائی تھی نالی بنائی اس نے ایک نظریہ دیا تھا اس نظریہ کے لیے قربانی دی تھی اور جب وہ جیت گیا اس نے کیا کیا اس نے کہا کوئی فرق نہیں ہے یہ کالے اور گھوڑے کا فرق ختم کر دو وہی بات کی تیس سال بعد بھی اصلاح کر لو کیونکہ آج تو ظرف آرے لوگ بیٹھے ہیں بار بار ظرف کا بزہرہ کر رہے ہیں ایسے نہ ہو کہ پھر ہمارے بچے بدل لینا شروع کر دیں بیابت تین اکوبر تک قسم پر خود ہے پریمان در زمائے ہم سارے پہلے پہلے ہم سارے مسلمان ہیں انسان ہیں پاکستانی ہیں پھر پستور ہوا کے لوگ ہیں اگر تمہاری بیزردی پہ میں خیالت نہیں کھاتا تو یاد رکھو کل میری والے پہ کوئی بھی نہیں کھائے گا اور میں آپ کو ہی بتا رہا ہوں برملا بتا رہا ہوں کہ جب آپ کے ذاتھ ہوگا خدا کی قسم لوگ آپ پہ طرز بھی نہیں کھائیں گے لوگ یہ بھی نہیں کہیں گے زیادتی ہوئی ہے کہیں گے یہ لوگ تھے انہوں نے کیا تھا اچھا ہوا ہے ان کے ساتھ تمہیں نظر نہیں آ رہی یا تمہیں لیڈروں سارے بول نہیں سکتے ہو یا تمہیں ملتے نہیں ہیں یا تمہیں چھوڑتے نہیں ہیں کیا وجہ ہے آخر اپنے ضمیر کی آواز یوں پر کرو جو کام بھی کرتے ہو بد کرو سیاست کوئی اور کام کر لو ضمیر کی آواز پہ اصول پہ اصول پہ کمروائی ہوگی کرنا انشاءاللہ فیگر صاحب ہماری یہ جنگ جاری ہے ہم یہ جنگ مرتے دم تک لڑیں گے پھر یہ کہتے ہیں لفظی سوا کرتے ہیں جنگ کا تو میں کیا کہوں اس کو میں تو کیا کہوں یہ جنگ ہے یہ جنگ تم نے مسلط کی ہے یہ جنگ تم نے شروع کی ہے انشاءاللہ اختتام اس کا ہم کریں گے اور کر کے دکھائیں گے اس سے بہتر ہے پاکستان کے مفاد کے لیے عمران خانہ میشہ کہتا ہے جیل جانے سے پہلے بھی کہا وہ یہ نہ کہے کہ اسے جیل میں جا کے کہا اس نے جیل میں جانے سے پہلے کئی بار کہا کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو تیار ہوں پیٹ جاؤ پیٹ جاؤ اس بلک کی سوچ لو قوم کی سوچ لو نسلوں کی سوچ لو اس بلک کے برائے اس آئین کی سوچ لو اور سب سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر جو ہمارے باردان قربانیاں آتی ہیں ان کے لیے ان کے لیے کوئی سوچ لو ایسے نہیں ملا ہمیں پلیٹ میں انہی قربانیاں جانی اور ہماری قربانیاں ہو رہتی ہیں اگر ہم نے یہ نہ سوچا ہم اس طرف نہ پڑے آج پاکستان میں گئی آپ کے سامنے ہیں مجھے بھی بھی یاد ہے بلکیاتی الیکشن میں ہمارے سب دوسرے لڑا ہوگا ڈیریکٹ یا انڈیریکٹ نہیں ایک انہارہ تھا یہ غریب دشمن ہیں مہنگائی کرتے انہوں نے ہاں مہنگائی تھی سولہ روپیڈ ایسا بھی تھی کہا تھی مہنگائی اب تم اچھے لوگوں کا پیسے روپیڈ میں مہنگائی نہیں ہے شرم کرو پیٹرول بہت مہنگ ہے ایک سو آٹھ ڈیرل کا بیرل تھا اس وقت اور اس میں ہم دیرے دیر سو پہتہ لیس کا آئے تھیتر یا پہتر ڈیرل کا بیرل ہے آپ دیرے اٹھائیسے سے اوپر یہ کمال ہے آپ کا چیری جنور پہ بھی گئی تھی چیخیں نہارے برباد کر دی ہے آئی ریٹ دیکھ لو روزگار کی یہ حالت ہے کہ سب سے زیادہ رش تھی زفتر میں ہے وہ پاسپورٹ آفیس ہے وہ بھی ان کے نیچے ہے ادھر بھی کرپشن ہو رہی ہے بغیر پیسوں کے پاسپورٹ ہی بنتا کب چلے گئے آپ دیکھ لیں ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگ گھر خانے بند ہو گئے ہیں آئے میں پیسہ بھی رہے ہیں بڑے خوش ہو رہے ہیں تعلیہ میں جا رہے ہیں اُبھار کے دے رہے ہیں وہ بیکاریوں اُبھارا ہی کیا بات ہے اس میں اور ایک روپیا بھی ہمارے لئے سوال لیتا رہا ہے میں بتا رہا ہوں ذمہتاری سے بتا رہا ہوں یہ وہی سود کی قسطیں ہیں جو نہیں اتاری پچھلے دو سال میں اور ابھی ان چھے بہینوں میں اس ہی میں جائے گا کوئی فائدہ نہیں ہے ملک کی عوام اس وقت روڈوں پہ نکلتی ہے کیوں نکلتی ہے کہ ان سے ان کا حق چھنا گیا اور مزید چھنا جا رہا ہے یہ عواز جس کے کانوں میں نہیں جا رہی وہ اپنے آگوں پہ حقوق بنا رہا ہے کبھی بھی کوئی اور تاریخ معاف نہیں کرے گی اس کو اوہ میں چلیں گی جاتا ہوں چلیں گی کرو چلسے کیوں نہیں کرتے ہو بلو بھی لاور کھو نہیں ہاں پہ کریں چلسا کیوں نہیں کرتا میں سینجھ جاتا ہوں کجھے بھی کرنے لو اب جو لفظ نہیں کہوں گا پھر غیر دیو طرح اللہ سے بھائی سمجھ کیا ہوں گے یہ پنجاب میں ملیو نواز صاحب آپ آئیں اتنا بڑا آپ کا لیڈر والد تیز و اپلائی منسٹر مہنسیرہ میں جلسہ کرو سو سرحال ہے آج آپ کرو پیشار بھی کرو اور میں آپ کو یہ ہی بتا رہا ہوں فلور آف دہ ہاؤس کہ جلسہ ذلے میں کریں گے اُس ذلے سے باہر کسی کو لے کے بھی نہیں جائیں گے دعوت بھی نہیں دیں گے تُو پاکستان سے لے ہوں لوگ ہم نہیں دیں گے لیکن تُو مگر اس سے نہ کرو گے تو پھر تُو نے ہاتھ دیکھ دی ہے قوم جاگ چکی ہے یہ آسو گیس دیئر گیس اس کا خوف ختم ہو چکا ہے اب گولیاں مار رہے ہو اس کا بھی ختم ہو جائے گا پھر کیا کرو گے اس کے بعد کیا کرو گے آسو گیس ختم ہو گیا خوف آپ نے دیکھ رہی آنا تو آپ اسے بعد اب گولیاں رپڑی گولیاں مار رہے ہو اور دوسری گولیاں آب آگے مار رہے ہو رپڑی گولی کے بھی ختم ہو گیا ہے اب یہ گولی کا در آئے مو ایسے ہے اس کو ایسے کر لو گے کیا ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا اس کے آگے تو کچھ نہیں گئے پھر یہ سٹیج بھی یہاں تک آ چکی ہے یہاں ہونی ہے اگر چاہتے ہو یہ سٹیج تو ٹھیک ہے ہمارے سینے حاضر ہیں حاضر ہیں نا کھڑے ہو کہ بتاؤ کھڑے ہو جاؤ حاضر ہیں تمہارے سینے حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں امشاءاللہ اس بلک کے لیے اس قوم کے لیے ہمارے سینے حاضر ہیں مر جائیں گے غلامی قبول نہیں کریں گے اصلاح کر لو انہاں سزا کے لیے تم بھی تیار رہو میں آخر میں سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں پھیکر سب آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں مجھے پوری امید ہو رہے کی رہے کہ میری ساتھ کی اس بات کے بعد اگر وہ لوگ جو فیصل کر رہے ہیں فیصلہ سازوں نے اگر کوئی صحیح سوال کی طرف آگے قدم نہ پڑھایا تو سمجھ جانا پوری قوم پاکستان کی پوری قوم سے مخاطب ہوں کہ یہ ہمارے نہیں ہیں پھر یہ ہمارے وفادار نہیں ہیں اگر میں کہوں گا دار ہیں پھر تو اس کے بعد بھی اگر انہیں یہ نہ کیا پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمتاری ہے لیکن بجھے انشاءاللہ پورا یقین ہے کیونکہ داریں کلیکٹر سوئی ساتھ بھیڑتے ہیں جتنے بھی داریں ہیں اگلیا آپ سے میں امید ہے رکلا بیرادری آپ سے میں امید ہے آپ بیٹھیں یہ کیا ہو رہا ہے پچیس کروڑ عوام کا فیصلہ ایک شخص کے لیے ایک شخص کے لیے آپ آئیں بدر رہے ہیں تو مجھے اقین ہے انشاءاللہ کہ اداروں میں وہ لوگ جو چاہتے ہیں اور انشاءاللہ سب چاہتے ہیں سب چاہتے ہیں انشاءاللہ صرف یہ ہے کہ وہ اندر کی جو چیز ہے وہ بارانے میں کرے گا ٹائن لگ جاتا ہے انشاءاللہ آپ قوم کی یہ پوزشن دیکھ کر انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ بیٹھیں گے تمام ادارے بیٹھ کر ایک فیصلہ کریں گے اور اس بلک پہ ہمیں کیا چاہیے ہم تو کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ پاکستان کی آئین کی پتدھاری ہو آئین کا تحفظ ہو کارون کی پتدھاری ہو اور کوئی بھی شخص جتہ بھی طاقتور بن جائے کسی حضرتی نہ کر سکے بس اور ایک آزادی آزادی کا جو مزہیں ہو کسی حضرت نہیں ہے وہ تو ہے یہ تو انشاءاللہ پوری عبید و یقین ہے انشاءاللہ کہ ہم اس طرح بڑھیں گے اور میں انتظار کروں گا میں انتظار کروں گا اس بات کا کہ انشاءاللہ جلد پاکستان کے لئے ایک اچھا فیصلہ سامنے آئے گا باقی عبال خان میں نے آپ کی مثال دی ہے آپ کی مثال آپ کا جواب آپ دے سکتے ہیں مجھے لیکن میں نے مثال اس لئے دی ہے کیونکہ آپ ایک دل بولو گے ایک دل آپ بولو گے آپ ایک منٹ ایک دل آپ بولو گے یار زیاہ اللہ حفیتی ہمارا بہت سے لوگاں کلیک تھا نا ایک منٹ اب میں آخری بات کر رہا ہوں زیاہ اللہ حفیتی ہمارا کلیک تھا اچھا کلیک تھا میرے تو پرچھا دوز بھی تھا اوزین بول پڑا نا بولا نا اوزین کیا بولا اس پہ ایک نئی پارٹی بنا کر اوز پارٹی کے پورے پاکستان کا وہ ترجمان تھا ایسے ہی ہے وہ کیا بولا ہے اوزین زیاہ اللہ بنگش کیا بولا ہوتین وہ کہ میں گل گیا پر پوچھتا میری بیٹیوں کو اٹھا لیا وہ جب کہا نہیں آتے ہو تو پھر یہ حالت ہے یہ کل آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے آپ کی بھی ہو سکتی ہے میری بھی ہو سکتی ہے خدا کے لیے اگلے کی بیٹی اور ماں پہ اور بہن پہ غیرت کھاؤ مانا تمہاری ماں بہن بیٹی پہ کوئی غیرت نہیں کھائے گا لوگ بزاک اڑائیں گے لوگ خوش ہوں گے لوگ ترس بھی نہیں کھائیں گے لوگ مو سے بھی نہیں کہیں گے کہ زیادتی بھی لوگ کہیں گے اچھا ہوا ہے ان کے ساتھ میرا یہ میسج ہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے لیکن کلیر میسج ہے اچھے نیر کے ساتھ ہے کسی کی دلازاری ہوئی ہو تو میں ماتھا سامس کے لیے ٹھیک ہے جی تینکیو سار تینکیو سار